السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک زبردست کی بورڈ کی انفرمیشن اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کہیں پہ بھی گرافک ڈیزائننگ میں یوز کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی زبان چاہیے انگلیش اردو فارسی وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایموجیز چاہیے کوئی سٹار چاہیے کچھ بھی یہ کی بورڈ اس کا نام ہے ملٹی ملٹی لنگ او کی بورڈ اس میں ایموجیز وغیرہ ہر چیز موجود ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی ڈانلوڈ کیا ہوگا ہے بس آپ اس کو اوپن کر لیں میں آپ کو اس کی سیٹنگ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں اور اس کے اندر میں آپ کو زبان کو انسٹال کرنا بھی سکھا دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کو بس پہنے آپ کو تھوڑا سا بیسک سیٹنگ ہر چیز کی سکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگے جو تھیم والا بٹن ہے اس کے اوپر آ کے یہ دیکھیں تھیم والا بٹن اس کو دبانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سٹائل والے بٹن پہ آ جانا ہے آپ لوگ سٹائل والے بٹن پہ جیسے آئیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو بٹن ہیں ان کو آن کر دیں سب کو ان کو آن کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب سے پہلے یہ دو بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ فونٹ سائز ہے یہ فونٹ یعنی کہ یہ جو آپ کے لفظ ہیں ان کو بڑا چھوٹا آپ کر سکتے جتنا آپ رکھنا چاہئے آپ نے مرزی سے رکھ دیتے میں اس کو اتنا رکھ دیتا اور یہ جو نیچے والا ہے یہ نیچے والا یہ جو آپ کو نیچے چھوٹے چھوٹے نیشان نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ ان کو وہاں سے ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے تو اس کی بائی سے وہ بھی تھوڑے یہ دیکھیں آپ کو نیچے چھوٹے 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 لفظ پیچھے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ نیچے والا بٹن تو وہ اتنا کر لیں یہاں پہ سیٹنگ کر لیں اور جہاں جتنا آپ نے فونٹ بڑا رکھنا چھوٹا رکھنا رکھ لیں اس کے بعد کچھ یہ بٹن ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ آپ اس کی چڑھائی کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ اس کی چڑھائی کام زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اوپر والا بٹن بھی ہے جہاں پہ آپ کو مناسب لگے جہاں سے فونٹ سائد اور چڑھائی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک بٹن ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا کام ہے اس کو فلا چھوڑ دیں باقی میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ورٹیکل گیپ ہے یہ اس سے کیا کر سکتے ہیں اس کا بھی ملتا جلتا وہی کام ہے اور اس سے آپ چڑھائی کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے یہ جو اوپر والی پٹی ہے یہ جو سب سے اوپر والی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ کو کامیاز زیادہ یہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ دیکھیں یہ والی اس کو سیٹیشن بار ہائٹ کہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ اتنا موٹا کافی ہے رکھ لیں اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو پھر بیک آنا پڑے گا بیک آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلر والا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر چلے جائیں یہاں کے اوپر آپ کے نیانے کے بعد سب کو نہیں چھیڑنا صرف یہ اس پہلے چلے جائیں یہ آپ نے کی بورڈ کا بیک گرونڈ کلر سیٹ کر لیں یہاں سے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے شروع کریں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں کی بورڈ کا اوپر سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں ادھر یہ نیلے رکھ دیتا ہوں یہ اس طرح بس اتنے ہی آپ لوگوں نے کر دینا اس کے بعد نیچے آ جائیں اس کے بعد یہ جو دوسرا بٹن ہے بس نیچے والے بٹن کو آپ نے صرف اتنا گھما لینا یہ دیکھتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں کرنا اور اس کے بعد بس اور بھی نیچے آ جائیں اور یہ ایک بٹن ہے اور یہ والا ان دونوں کو ہم نے چھیڑنا اور کسی بٹن کو بھی نہیں چھیڑنا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اوپر یہ ہے اس کا رنگ ہم تبدیل کریں گے یہ جو سب سے اوپر ہے تو یہاں سے جو بھی آپ رنگ رکھنا چاہیں یہاں سے آپ نے ایڈیسٹ کر لینا ہے یہاں سے تاکہ دونوں میں نیچے والے اسے میں اور اوپر والے اسے میں فرق ہوں اب میں اس پہ آ جاتا ہوں تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا اب اس پہ آپ یہ نیچے والے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے بس یہ آپ نے چار بٹن سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو اس کا رنگ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں ان کا رنگ تبدیل یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو بس اتنا یہاں سے کافی ہے بھی میں آپ کو اس بٹن کے بارے میں بتاتا ہوں جو رہا گیا تھا پیچھے آ جائیں پھر دوبارہ سٹائل میں چلے جائیں اور یہ والا بٹن اب اس بٹن کا فائدہ یہ جو آپ کو نیچے بلیک بلیک کالے کالے بٹن نظر آ رہے ہیں ان کا آپ گول دہرہ اڈیسٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کا گول دہرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس بٹن سے آپ اس کا گول دہرہ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں اب اتنا سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی ایک زبدست چیز ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد اس پہ آ جائیں اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کو میں زبدست چیز یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کھول لیں اچھا اس میں آپ جو چیز بھی لکھیں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی سوری وہ آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گی مثال کے طور پر میں کچھ لفظ اٹھا لیتا ہوں دوسرے کی بورڈ سے اب مثال کے طور پر میں رہا پاس یہ کی بورڈ ہے اس میں سے میں کچھ لفظ یہاں سے لے لیتا ہوں اسلام علیکم یہاں سے لے لیتا ہوں آپ یہاں نے اسلام علیکم لکھ لیں اور والیکم اسلام لکھ لیں اور یہاں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں ماشاء اللہ لکھ لیں اس کو جزاک اللہ لکھ لیں سبحان اللہ لکھ لیں الحمدللہ لکھ لیں اس کا میں آپ کو فیدہ بتاؤں گا یہ آپ لوگ کو اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا بہت یہ آپ لوگ کو فیدہ ہوگا جو میں آپ لکھ کے آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد اس میں سے جلل جلالہ لکھ لیں یہ میں اس نے یہاں پہ آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ کو بعد میں یہ دونڈ لیے لابزوں دونڈنے نہیں پڑیں گے کچھ کرنا نہیں پڑے گا اچھا جتنے لابز آپ نے یہاں پہ رکھنے رکھ لیں پھر اس کا میں فیدہ بتاتا ہوں یہاں سے پھر اوکے کر دیں اوکہ کرنے کے بعد یہ دوبارہ میں وہ ہی اپنا کی بورڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں وہ میرے پاس نام لکھے ہوئے نہیں تھے اس لئے میں نے دوسرے کی بورڈ سے اٹھایا اب یہ میں دوبارہ اس کو یہاں سے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لوں گا اپنا کی بورڈ یہ والا جو ہے میرا سیلیکٹ اچھا اب دوبارہ واپس آ جاتا ہوں اب مثال کے دور پہ میں چل جاتا ہوں ٹیلی گرام کے اوپر میں کوئی چیز لکھنا چاہتا ہوں سارا کام ہو گیا بس تھوڑا سرائے گیا اب یہ میرے چینل ہے اب یہ دیکھیں کی بورڈ میں نے کھولا ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ اوپر لفظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اوپر السلام علیکم و علیکم السلام یہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہوں گے اب اس کے اوپر تھوڑی انگلے رکھیں اس کو نیچے لیں یہ دیکھیں یہ بس اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ یہ وہ اس کے انگلے دبا کے آپ نیچے لیں گے تو آپ کو دوسرے لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ان کے اوپر لکھنا ہے اور یہ لفظ خود بخود آ جائے اگر آپ کو کوئی اور لفظ یہاں پر سیڈ کرنا ہے زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو میں نے یہی لفظ وہاں پر سیڈ کیے تھے اچھا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں باب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زبان کیسے سیڈ کرنی ہے آپ لوگ یہ نیچے جو بٹن ہے اس کے اوپر تھوڑی دے دبا کے یہاں پر لینگویشز والا بٹن ہے اس کو اوپر لے جانا ہے اب یہاں سے آپ اپنی زبانیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں صرف اردو اور عرب بھی کروں گا تو سب سے پہلے یہ ایسٹ یہ ایشین والی زبان اس کے اوپر میں دباؤں گا اس کو اوپر دبا کے لینگویش اور یہ کافی سارے زبانیں ہیں یہ دیکھیں ان میں سے سب سے پہلے میں اردو سیلیٹ کر لیتا ہوں پہلے عربی سیلیٹ کر لیتا ہوں آپ کو سب سے اوپر جیسے باس آپ اوپر دبانا ہے وہ آپ کے کی بورڈ میں زبان شامل ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ میں لینگویش پہ آ جاتا ہوں اور میڈیلیسٹ میں آکے نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھیں آپ کو نیچے اردو نظر آ رہا ہوگا اردو پہ دباؤں گا تو اردو آ جائے گی تو اب یہ دیکھیں میرے پاس دو کی بورڈ ہوں گا یہ انگلیش ہو گیا اور یہ نیچے عربی اوپر انگلیش نیچے عربی اس کے اوپر آنگا تو انگلیش میں چلے جائے گا اس کے اوپر اردو اور یہ عربی اور اسی طرح آپ اور بھی کی بورڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دبائیں اور لینگویج پہ آ جائیں یہاں سے کافی ساری لینگویج ہیں یہ دیکھیں جو بھی آپ کو زبان آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستارے آپ لوگوں نے کہاں سے لینے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک تیر والا بٹن بلکل دائیں طرف نیچے نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ جیسے ہی دبائیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک اوپشن آ جائے گا اس میں آپ کو یہ دیکھیں سٹار والا اوپر اوپشن آ رہا ہے یہاں پہ آپ سارے ستارے لے سکتے ہیں اور اسی طرح یہ تیر ہے اس میں اسی طرح یہ دیکھیں یہ کافی ساری چیزیں ہیں اسی طرح یہ اور بھی کافی ساری چیزیں گھر ہیں ڈل ہے ایموجیز ہیں اور نشان ہیں اور اس کے بعد تو یہ کام بھی مکمل ہو گیا تو اس کے بعد آپ لوگ اور بھی کافی سارے کام اس میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک لکھتا ہوں ایک اچھا یہ دیکھیں ایک کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں دو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں تو یہ اور اتنے سارے ایموجیز ہیں نشانات ہیں تو یہ سارا کام آپ اس میں کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی شکریہ میکنند میکنند